ناظرین آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بڑی سنوتوں کی پیداوار میں مسلسل کمی ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں بجلی اور گیس بہت زیادہ بہنگی کر دی گئی ہے اس میں کچھ تو آئی ایم ایف نے کرائی ہے اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں دوہزار تیرہ میں جو حکومت تھی اس نے جو آئی تھی حکومت اس نے پاکستان میں بجائے اس کے کہ آلٹرنیٹیو رینیوبل نرجی کو جو ہے فروغ دیا جاتا پاکستان میں انہوں نے ایمپورٹڈ الین جی پر بجلی بنانے شروع کی ایمپورٹڈ کوئلے پر بجلی بنانے شروع کی اور ایمپورٹڈ فرنس وائل پہ اس سے پہلے پیپلز پارٹیو کی حکومت نے بجلی بنانے کا کی داغ بیل ڈالی تھی جس کی وجہ سے اب ایمپورٹڈ فوسل فیول پر آپ نے بجلی بنانے کی طرف ساری توجہ دی اور سارے وسائل لگائے اور کارخانے کھڑے کر دیئے بجلی بنانے کے تو جب یہ مہنگا ہوا سارا فیول اور پاکستان کے پاس وقتیوں کے ذرے مبادلہ کے زخیر بلکل تقریباً جو ہے ختم ہونے کے قریب ہیں ٹو پوائنٹ نائن سمتنگ رہ گئے ہیں ملین ڈالرز تو اب جو ہے بلکل کوئی پیسہ نہیں ہے ایمپورٹڈ الین جی خریدنے کا ایمپورٹڈ کوئلہ خریدنے کا اور ایمپورٹڈ فرنس وائل خریدنے کا بجلی کے کارخانے چلانے کے لیے پاور پلانٹس چلانے کے لیے اس وجہ سے پاکستان میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے سردیوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جبکہ صرف آٹھ ہزار میگا وارٹس کی اس وقت ریکوائرمنٹ ہے اور جب گرمی آئیں گی جو کہ ایک مہینے کے بعد یہاں پر گرمی شروع ہو جائے گی رمضان بھی ہوگا اور جو ہے بجلی کی کھپت جو ہے جو ڈیمانڈ ہے وہ ستائیس ہزار میگا وارٹ تک چلی جائے گی جو کہ ابھی صرف آٹھ ہزار میگا وارٹ ہے اور ابھی بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو آپ اندازہ کریں کہ جب ابھی بھی لوڈ شیڈنگ سردیوں میں ہو رہی ہے تو گرمیوں میں یہ کتنی زیادہ ہو جائے گی جب ستائیس ہزار میگا وارٹ کی ڈیمانڈ ہوگی لوگوں کے ائر کنڈیشنر چلیں گے پنکے چلیں گے تو اس وقت جو ہے ملک میں بہت بری صورتحال ہوگی تو سنتوں کو بالکل ہی بجلی نہیں ملے گی نہ گیس ملے گی تو ایسی صورتحال میں جو ہے بہت زیادہ یہ ڈر ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری بڑھ جائے گی یہ سنتیں بند ہونے کی طرف چلی جائیں گی لاکھوں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے تو ابھی میں اس خبر کو اگر ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گے پاکستان اس وقت معاشی بہران ذرہ مبادلہ کی کمی اور روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی کے سنگین مسائل سے دو چار ہے پیٹرولی مسنویات کی قیمتوں میں بجلی گیس کے نرخوں میں اضافے اور روپے کی بے قدری سے جہاں دیگر شعبے متاثر ہوئے ہیں وہاں جو ہے پیداواری سیکٹر بھی مشکل ترین صورتحال سے دو چار ہے بڑی سنتوں کی پیداوار میں کمی آ رہی ہے برامداد بری طرح متاثر ہو رہی ہیں روان مالی سال کے چھے ماہ کے دوران ان سنتوں کی پیداوار میں تین اشاریہ چھے آٹھ فیصد کمی ریکارڈ کی گئی ہے اور ادارہ شماریات کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق جولائی تا دسمبر دو ہزار بائیس آٹومو بیل سیکٹر کی پیداوار میں تیس اشاریہ دو تین فیصد ٹیکسٹائل کی شعبے میں تیرہ اشاریہ چھے فیصد لکڑی کی مسنوات میں چھاسٹھ فیصد آئرن سٹیل مسنوات میں دو اشاریہ اکتیس فیصد پیپر اور بورٹ کی پیداوار میں دو اشاریہ اکاسی کیمیکلز میں تقریباً ایک اشاریہ ایک تین فرماسیوٹیکل مسنوات کی پیداوار میں اکیس اشاریہ پانچ چھے فیصد تباکو کے شعبے کی پیداوار میں تیس اشاریہ پانچ ایک فیصد مشینری اور اعلات کے شعبے میں سنتالیس اشاریہ آٹھ پانچ فیصد کمی سامنے آئی ہے صرف دسمبر میں ٹیکسٹائل سنت کی پیداوار میں اکیس اشاریہ دو چار فیصد اور مشینری اور اعلات کے شعبے میں ستتر اشاریہ آٹھ چھے فیصد کمی ریکارڈ کی گئی تاہم اس مدت کے دوران یہ بات کسی حد تک حوصلہ افضاء رہی کے نومبر کی نسبت دسمبر دوہزار بائیس میں آئین کی سنت میں اشاریہ دو فیصد فوڈ کے شعبے کی پیداوار میں گیارہ فیصد اضافہ ہوا فرنیچر کی پسنوات کی پیداوار میں ایک سو بیاسی فیصد بڑی سنتیں کسی بھی ملک میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں ان کا فروغ اور پیداواری صلحیت درامدات برامدات میں اضافہ ملکی ترقی کے لیے ناگزیر ہے ہمارا علمیہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکج ہماری معیشت کے ساتھ آکاس بیل کی طرح چمٹا ہوا ہے اور ہمارا شتر بے مہار سیاسی مہاز آرائی کا کلچر ملک میں سیاسی اور اقتصادی استقام کی نوبت آنے ہی نہیں دیتا افسوس کا مقام ہے